مجلس پر اپنی حاضری اپنی نیمان ہے آج کی مجلس پر جناب محمد علی محمد اور ان کے ساتھی سو خانی کے فراز انجام دے کے جبکہ سلام پیچھ کرنے کی سعادت جناب دین اور خواہ شاہ صاحب حاضر رہی ہوئے مجلس پر کتاب علامہ سے اثر انی شاہدی نجمی فرمائی ہے تمام ممینین سے سمات مجلس پر اپنی حاضر رہی ہے فرش حضر پر تشریف نیا مجلس پر اپنی حاضر رہی ہے مجلس پر اپنی حاضر رہی ہے مجلس پر اپنی حاضر رہی ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ وسلم 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 محمد فرمکہ جمعیت محسر کتا ہے ابدا بردو اللہ لطرفی القتا ہے اوہ محمد اللہ علیہ السماع وقات اللہم انہاں حول آل بیتی وفات ستیب وہاں مقی لہم لانی وزمون نمی اوہ محمد اللہ علیہ السماعی اللہ علیہ وآدد عموه ازرہ تکہترهم کتیبی را اللہ حجر عمدق وغالی محمد فقال اللہ عز ودل یا علیہ وآدد و یا سمانہ سماواتی اللہ حجر عمدیہ 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 خ 그만 محمد عمدیہ اللہ حجر عمدیہ موسیقی 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 اللہ محفظ عرام محمد محمد جس میں رہا ہے محمد رہیم اللہ محفظ عرام محمد رہیم اللہ محفظ عرام محمد رہیم قلبات و قلعہ و لا قابعہ فیہا و جنسا دے و فکر ساقا اللہ محفظ عرام محمد رہیم اللہ محفظ عرام محمد رہیم موسیقی 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 جہاں پی ہے دن پانی گلے میں تازتا رکھتی ہے خدر میرے بناتا ہے گلے میں تازتا رکھتی ہے خدر محمد والے محمد قلعہ محمد والے محمد قلعہ محمد والے محمد قلعہ محمد والے محمد والے محمد قلعہ موسیقی 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 یا رب یدین کو اور زند کو نہیں کہا یا رب یدین کو میرے اُس میروں کے باگی جدی یا دل ارس کی اے نیدیا تو دل کی دماغ نہ حیفات نہیں عرشت شاہ ہزا دن سے اپنی نہیں دے گودوں میں تو ان کو پھلے دل کی اے قلی زینب نے پوچھا بھی میتا چاہ تیرے نا وہ پی کر وہ بولی آیا کیا نہ کھا پھر اُس میو دے کے پوچھیں گو پا تیرہ زینب ہے نا برمہ کے لیا زہرا کی دیتی کا یا رب نہ یہ بطور کی شہدادی ہو سر پر ہمیں چاہت آیا ہو ان کے ہوتا ہے جینب نے پوچھا کیا ہے یہ چاندی ہو تو یہ تو مطابق رب سے انہیں جاندی ہو تو یہ تو مطابق رب سے انہیں جاندی ہو تو تیرے دیوار کھڑا کے لئے بودی بہتار اوہ میں ہمیں با تجھ کو ہماری نہیں دیوار کھڑا بے قتل ہوئے شاہد ہے جینب تیرے کام دے بڑھ میں دینا دیوار کے شاہد آج دینب کو دے وہ کا نبیر میں آئی ہے دینب کو دے موسیقی 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 کہ جب سے گھر میں لگا ہے میرے علیؑ آنا جانا میرے حسینؑ کا ہے حسینؑ کا ہے حسینؑ کا ہے کوئی پوچھے یہ دور کسی کا ہے کوئی پوچھے یہ دور پیسا ہے تم بتانا میرے حسینؑ کا ہے دھر فکانا میرے حسینؑ کا ہے کہ جی زگاہ پھر بنائے جاتے ہیں جی زگاہ پھر بنائے جاتے ہیں ہر فکانا میرے حسینؑ کا ہے دل کی تانا میرے حسینؑ کا ہے دل کی تانا میرے حسینؑ کا ہے اگرہا ہے جو پا دل کرے وہ بنا اگرہا ہے جو پا دل کرے وہ بنا ہر فکانا میرے حسینؑ کا ہے دل کی تانا میرے حسینؑ کا ہے محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ موسیقی 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 حدیث موسیقی 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 اللہ اس کے گناہوں کی بخشش کرے گا اور جنت میں جہاں میں ہوں گا اسے وہاں پہچھا گا اور اب بلدترین عظمت مخدومہ اکانائید پہ صلوات پڑھ دیتی اللہ صلح علیہ محمد و آبی محمد اور ایک اور جنب اللہ بھی سواد فرمالی جب آغاز بیمی کے نام سے ہوئی رہا ہے کہ رشتہ جنبوں میں بھی ہوتا رہا کہ جب عقد ہوا ہے سیدہ عالمیان کا اور مہر کی بات آئی یہ مختلف روایات ہیں ایک مہر جو بیمی نے مانگا ہے کہ مجھے مہر کیا مہر چاہیے کہ مجھے مہر میں شیعوں کی بخشش چاہیے مہر دیتا کون ہے مہر دیتا کون ہے مانگا جس نے ہے بی بی نہیں جس نے اپنے مہر میں میری اور آپ کی بخشش مانگی ہو اگر اس کی عظمت پر سلامات نہیں پڑھیں گے تو تو کس کی عظمت تو پڑھیں گے ربنا تریف سلامات پڑھیں گے اللہ مصلح علا محمد و آو محمد گفتگو جانی چیز ویرانسد سے نبی کے حوالے سے وارش نبی کون ہے عظمت وارش نبی مسلسل آپ کے سامنے بیاد ہو رہی ہے ایک مسئلہ جو بہت زیادہ مہورِ گفتگو ہے آج کل اور میں نے گزشتہ تین مجالیس میں مسلسل آپ کے سامنے ارز کیا کہ مستضعف آیت کے ذیل میں اللہ کے رسول نے فرمایا مولا حسن کو دیکھ کے مولا حسین کو دیکھ کے مولا علی کو دیکھ کے پانچوں خمسوں کرنے چھوڑی یہ جملہ ہے کہ رسول کے بعد مستضعف کون ہے یہ حسن ہے لہذا ایدار ازر کے چکروں میں من پڑھئیے گا مستضعفین جہان ہم لوگ مولا علی کے ماندے والے ہیں جن کے حق پہ ظالموں نے غاسبوں نے ڈاکہ ڈالا وہ ظالم تھے وہ غاسب تھے اور مولا علی مستضعف تھے حسن حسین مستضعف تھے تو وہ لوگ جن کے آل محمد سے کوئی تعلق نہیں وہ مستضعف نہیں وہ گھٹیا تھے ان سے ہماری کوئی حمدتی نہیں ہو سکتی جب تک وہ علی جو مولا علی کے نقل ہے جن کی ساری دشمنی علی یا اولاد علی سے ان سے ہم لوگ کوئی تعلق نہیں پیدا آج کہا جا رہا ہے کہ جی یزید کا بھی دفاع ہونا چاہیے سنا اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد حضر دھیرے دھیرے اور دھیمے دھیمے لہزے میں پڑھ رہا سن لیجئے یزید کا جب تک دفع نہیں ہوگا تب تک اس کی باگ پر دفع وہی ہو سکتا انہوں نے کہا ملے نہیں کہیوٹیپ پر موجود دفع ضروری ہے یزید کے باگ کو فضائل دیئے گا جس نے پوری امت کو معمو بنا دیا کہا یہ امت کے معمو ہے خال المومنی مومنی کے معمو ہی ہی کہا یا نہیں کہا اچھا اب آپ جا کے پوچھئے امت سے سلامیہ سے ہم بارادرانہ رسولت کے مخدسات کا دن سے آسکر احترام کرنے وہ بہت دن چاہ رہے ہیں یہ جب نے سمان سمالی سے بھئی آپ یہ بچائیے بڑی عدد بستہ اور بڑے دھکے و انداز میں آپ سے گزارش بتا دیجئے کہ آپ رسول اللہ کی کس زوجہ کا سب سے زیادہ احترام کریں ٹھیک ہے یا نہیں روڑوں پہ لکھا ہے دیواروں پہ لکھا ہے سارا سال چیس رہے حضرت خدیجہ کا جو کوئی تذکر ہے نہیں امی جان امی جان حضرت عائشہ کے نارے لکھتے ہیں ٹھیک ہے یا نہیں بھئی اب امی جان حضرت عائشہ سب سے افضل ہیں تمہاری نگاہ میں تو مامو جون کے بھائی محمد ابن ابی بکر کو ہونا چاہیے سب سے زیادہ افضل امی ہیں جن کا نام بھی تمہیں نہیں آتا کیوں جواب ایک ہے کیونکہ دشمنی علی مولی ہے اس معاشرے میں جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں ہر دشمن علی کا احترام ہے ہر محب علی کو بھٹایا تھا یہ حقیقت حسن حسین مظلوم کیوں ہے کیوں کہ علی کے بیٹے ہیں جناب زہرہ مظلوم ہے کیوں ہے کیوں کہ علی کی ذوہ ہے ابو تعلیم مظلوم کیوں ہے اور کی وہ حرمت نہیں کیوں ہے کیونکہ علی کے باپ میں اور آپ مظلوم کیوں ہے کیونکہ علی کا علی ہے جس کا تعلق علی سے جڑ گیا مظلومیت کے لئے آبادہ ہو جائے اور جو دشمنی علی میں ہے اسے کبھی امت کا معمو بر آ دیتے ہیں کبھی کچھ اور لقب دیتے ہیں مختلف علی سے نواز آ جاتا ہے تو پتہ چل گیا کہ ان کی نگاہ میں جو ہمارے سامنے والے معیار دشمنی علی ہے جو جتنا بڑا دشمن علی اس کا اتنا زیادہ احترام ہو رہا ہے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جی صحابہ کی بہرمتی نہیں ہونی چاہیے اور جس نے زندگی پر صحابہ کی بہرمتی کی اسی احترام کروا رہا ہے اللہ جب انہا کرتا ہے تو ایسے اتنا کرتا ہے پھر کچھ نظر یہ علی والوں کو اللہ نے نورِ عقل شنوازا ہے جو عقل ہے وہ علی والوں کے پاس ہے جو نور ہے عقل آئی عقل آئی نہ ان کو تاریخ پتا نہ ان کو روایات پتا نہ اپنی کتابوں کا پتا نہ ہماری کتابوں کا پتا کہے جا رہے ہیں حضور بکواس کیے جا رہے ہیں کوئی لال داڑی والا ہری ٹوپی والا توتہ ہے پتہ نہیں کیا ہے مصرح بکواس کیے جا رہے ہیں اب جنہ مولا حسین کے سجدے کے بارے میں نازمہ الفاظ کرو ہم تو برملہ لانت بھیجتے ہیں اسے والا جب یزید پر اس سے بڑا والد الحرام آپ کو نہیں ملے بھون نے کراچی میں کہیں نہیں لیا کہ جو اس قدر بے حرمتی کر رہا ہوں مولا حسین جو علماء اہل سنت نے آج تک نہیں کی وہ کام کیا کیوں دشمنی دن میں علی ابن ابی طالب کی صاف بات ہے دشکری عزید میں جو لوگ آئے تھے کیوں آئے تھے علی کی دشمنی میں آئے تھے مولا علی صلی اللہ صاحب مولا حسین نے کہا میرے سر پہ ہم آمار رسول اللہ کا ہے میرے کالزوں پہ ہم آمار رسول اللہ کی ہے ہاتھ میں تلوار رسول اللہ کی جو رہوار ہے مرتجر رسول اللہ کی گھوڑوں میں سے گھوڑا ہے کہا ہم نے سب دیکھا ہوا ہے کیوں مجھ سے رڑا رہے ہو کیوں میرے خون کے پیاس ہو کہا علی کی دشمنی میں بوغزن لعالی ابن عبی طالب علی ابن عبی طالب کے دشمنی میں ہر علی والے کو تاریخ میں پسپا کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن جسے اللہ بلند کرنا چاہے گا جسے اللہ بلندی دینا چاہے گا وہ یہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو بھجا دیں بھوکوں سے یہ چراغ بھجایا نہ جائے تم لاکھ کوششیں کر لو علی والے ہمیشہ زندہ رہے گا علی والوں کو اقبال ہمیشہ بلند رہے گا جب تک آپ جیسے علی والے موجود ہیں جو علی کے نام پر خوش ہوتے رہیں گے ذکر حسین ابن علی کو کرتے رہیں گے تاریخ میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو علی جو حسین کا نام بٹا سکے ان کا نام کیسے بٹائیں گے وہ جو بلد الحرام ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے علی والے وہ ہیں جب آئیں گے تو بلد الحلال ہو کر اللہ ستار العیوب ہے میرے مولا کا ارشاد عمالی تنسی میں اللہ ستار العیوب ہے اس لئے جتنے لوگ میدان حشب میں آئیں گے مولا نے فرمایا چھتے مولا نے فرمایا اللہ سب کو ان کی ماں کے نام سے بلائے کوئی ہو سکتا ہے میں غلط الحرام ہو جب دنیا میں پردہ پڑا رہا تو آخرت میں بھی پردہ پڑے رہنے کی ماں تو ایک ہی ہوتی ہے باپ تو لوگوں کے چار چار ہی ہوتی ہے ماں ایک ہوتی ہے لیکن مولا کا اشادہ ہے لیکن جو علی والے ہوں گے انہیں باپ کے نام سے بلائے جائیں سب کو ماں کے نام سے علی والوں کو باپ کے نام سے کیوں؟ کیونکہ علی والا ہوتا ہے حلال جاتا حلال جاتگی پہلا شرف ہے جو علی والے کو بلتا ہے پہلی عطا عرب ہے جو علی والوں کو بلتی ہے وارش نبی کا موضوع بیچن جملے حالات حضرہ کو دیکھتے ہوئے کہہنا پڑے میں اپنی گفتوبوں پر آتا ہوں انہوں بلترین سروات پڑھ دیسی ہے اللہم از فعلی اللہم محمد الرحال تاریخ نے ان چیزوں کو مسلسل قطب میں لکھا کہ وارش نبی کی پہچان کے طور پر اللہ نے ایک نہیں سیکروں موجزات وارش نبی کے ہاتھوں میں لکی موجزہ اسے کہتے ہیں کہ جسے عام طور پر سامنے والا انجام نہ دے سکے ولایت تقوینی کے ایک بحث ہے چاروں طرف چھڑی ہوئی ہے پاکستان میں خاص طور پر جی وہ ولایت تقوینی کو مانتا ہے ولایت تقوینی کو یہ نہیں مانتا جو نہیں مانتا وہ مقشر ہے جو مان رہا ہے وہ غالی ہے جبکہ جو ولایت تقوینی کو مانتا ہے وہی صحیح العقیدہ شیعہ اب کیونکہ نوجوان دوست بھی ہیں میں چاروں طرف کسی علمی گفتگو ہو قرآن اور روایات کے زیل میں برپور توجہ چاہوں گا تاکہ گفتگو آگے بڑھے اور وارش نبی کی آج کی اس مجلس میں ایک پہچان آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکو ولایت تقوینی کسے جیسے ہاں صور پر نوجوان دوستوں کی خدمت میں بزرگ ہمارے سنتے رہے علماء کرام سے مجالس ادستہ ادف جوڑ کے طالب علمانہ تو آپ کو گفتگو کروں کا سماعت فرمائیے گا دو لفظیں ہیں عربی میں ولایت اور ولایت ولایت واہو کے زبر کے ساتھ ولایت واہو کے نیچے زیر کے ساتھ ولایت کا مطلب ہے محبت ولایت یعنی کیا آپ کہتے ہیں میرے دل میں ولایت کیا علی ہے صحیح تلفظ ہے ولایت کیا میرے دل میں ولایت چاہیے نہیں میرے دل میں محبت چاہیے ٹھیک ہے اور ایک جب آپ کہتے ہیں مولا کی ولایت یہ ٹھیک ولایت کا مطلب یہاں پر ہوتا ہے تصرف کسی چیز پہ اپنا اختیار دکھانا مثلا مولا نے سورج پلٹا دیا یہ کیا ہے یہ یہ تصرف ہے اس کو کہتے ہیں ولایت واہو کے نیچے زیر کے ساتھ تقویم کہتے ہیں ایجاد کرنے کو انونشن کو کسی چیز کو بنا دینا کسی چیز کو جھوڑ دینا یہ تقویم ہے ولایت تقویمی کیا ہے یعنی اللہ نے مولا کو مولا غنی کو ایسے اختیارات بھی ہیں وہ جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں میں نے بہت آسان لفظوں میں بیار کیا پریشانی تو نہیں یہ کوئی سی لیکن اختیار اس نے دیا ہے غلوم کا بتا یہ بھی شکریہ غلوم کا بنتا ہے اگر انسان اللہ کو مائلس کر دی کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا با علی علی کیے جاؤ یہ غلوم ہے لیکن جو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے دیا ہے وہ کبھی بھی غلوم نہیں ہو سکتا اب لوگ کیونکہ قرآن سے بھی نااقب اہلی بیت سے بھی نااقب میں قرآن کی آئیت سے پڑھ رہا ہوں دیکھئے ولایت تقویلی کہاں کہاں ہے سورہ نبل سلمان نبی نے کہا مجھے تخت مرموانا ہے ایک جن کھڑا ہوتا کہنے لگا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں میں تخت لیا ہوں گا ہزاروں کلومیٹر دور سے تخت لانا ہے یہ تصرف ہے یا نہیں یہ اختیار ہے یا نہیں ہے کسی مسلمان نے آج تک اس ولایت پر کوئی اتراز نہیں کیا سلمان کے دربار میں جن کو ولایت تکمینی حاصل ہے کوئی اتراز سلمان نے کہا یہ نہیں چاہیے قَعُ لَلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ سورہ نبل چالیسوی آئر جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سہل تھا اَنْ عَوْتِي قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ تَرْفُقْ قَبْلِ اس کے کہ آپ پلک جھپکیں ایک ترجمہ یا یہ جو پپوٹا ہے اس کو اندر ہی کھومائیں دوسرا ترجمہ آنکھوں کو پھیرنا پلک جھپکنے سے بھی پہلے لیے اس سے پہلے تخت آ جائے یہ ولایت تقوینی ہے یا نہیں آصف ابن برخیہ کوئی اجراز لیکن اگر ہم یہ کس کا وصی ہے سولیمان نبی کا وصی وہ اگر تصرف کرے تخت کو ہزاروں کلومیٹر سے لے آئے کوئی اجراز نہیں ہے اور مولا علی اگر دیوار سے کہتے سونے کی ہو جا تو اتراز ہے درخت سے کہتے کہ آگے آ جا تو اتراز ہے کچھ لوگ اتنے احمق ہوتے مولا نے سمجھائے تو کتنے احمق ہوتے کوفہ میں سمجھائے یون سے لوگ آئے دون رہے ہیں ہمیں خلیفت اللہ سے ملتا ہے اللہ کی خلیفت اب میں خلیفت اللہ اس لیے بلتا کیونکہ بہت سارے لوگوں خلیفت اور رسول اللہ سمجھ میں نہیں آتا یہ نائریک خلیفت اللہ ہے اللہ کا خلیفہ کیا ماجرہ ہے کیوں علی کو دھونا جا رہے ہیں خلیفت اللہ کو وہ یمن میں ہمارا ایک نوجوان مارا گیا قتل ہو گیا ہے پتہ نہیں چلنا قاتل کون ہے تو جو اللہ کا خلیفہ ہوگا وہ زندہ کر دے قمر میسن سب کو بلاو کوفے والوں کو تاکہ سب دیکھیں اور لوگوں کو بتائیں سب دیکھیں اور لوگوں کو خدا ان لوگوں کو ہدایت دے جو کہتے ہیں یہ موجزات ممبر سنی پڑھنے چاہیے مولا نے خود کہا دیکھو اور آگے کوٹ کر بتاؤ لوگوں کو کیا ہو گیا جو جوان کو قتل کر دیا گیا زندہ کیوں کرنا چاہتے ہو کہا کہ قاتل کا پتہ چلے وہاں یمن میں جو نا پچاس بندے اس کے خون کے چکر میں جو ہے دڑڑ رہے ہیں اس سے زندہ کرنا ہے کہا میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں اگر اس سے پوچھنا ہے میں بتا دیتا ہوں اس کو اس کی چچا نے مارا کیونکہ اس نے چچا کی بیٹی سے شادی کی تھی اور طلاب دے دی چچا ناراض ہو گیا اور پھر انتقامی کروائی میں مار دیا کہا کہ نہیں ہم اسی سے سننا چاہ رہے تاکہ معاملہ حل ہو جائے کہا کمبر پورے کوفے والوں کو بلاو سب کے سامنے مولا نے پوچھا بتاؤ کتنے دن ہو گئے اس کے برے ہوئے دو رکت نماز میرے مولا علی نے ادا کی تاکہ غالیوں کے موں پھر تماچہ لگ جائے دو رکت نماز اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے کہنے لگے یا مدرکہ ابن حنزلہ ابن غسان ابن بخائر ابن فہم ابن سلامہ ابن طیب ابن مدرکہ ابن اشغز ابن اخوص ابن داخلہ ابن عمر ابن فضل ابن حباب کم فا احیاء کا علی جو تیرہ پشتوں کے نام لیے کھڑے ہو جائے تجھے علی نے زندہ کیا ہے توجہ چاہو میں لیکن لفظ کے اوپر تیرہ نسلوں کے علی نے نام لے کر گے کھڑے ہو جائے تجھے علی نے زندہ کیا ہے بحجل اللہ کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہو گیا مولاڈ اگر تجھے کس نے قتل کیا ہے کہنے لگا لبیک لبیک یا محیی العظام لبیک لبیک اے ہڈیوں میں جان ڈالنے والے اے ہڈیوں کو زندہ کرنے والے اے اللہ کے فضل لوگوں پر مجھے میرے چچا نے مارا ہے میں نے اس کی بینچی کو چلا ہوتی تھی چلا جا یمن معاملہ حد ہو گیا تاکہ نہیں اللہ ہو اکبر میں نے اب یمن نہیں جانا کہ جو جبارہ قتل کر گیا آپ چھوڑی سے تر کرنے آئیں گے آپ لوگ دانت دے رہے آپ لوگ دانت دے رہے سبحان اللہ فاوہ کیا آوات سے سبحان اللہ مزہ کیونکہ مولا کے فضائل پڑھ جائے اسی کوفہ میں ایسے احمق بیٹھے ہوئے تھے جو کہہ رہے اچھے علی نے جادو کر دیا پتر نہیں علی نے کیا کر دیا ان احمقوں کو سمجھانے کے لیے میرے مولا نے کہا کہ ساری زندگی تم لوگ سورہ بقرہ پڑھتے رہے اور وہاں یہ دیکھتے رہے کہ ساتھ دن کے جو مارا گیا تھا اسے کٹی ہوئی گائیں کے کٹی ہوئی گائیں کے گوشت کے لوتھڑے پر رکھا گیا وہ زندہ ہو گیا تم گائیں کا بوجھلا مانتے ہو لیکن علی کا بوجھلا رہی گا یہ یا سورہ بقرہ میں ہے یا نہیں سورہ بقرہ تو اس کا خلاسہ ہی ہے اس کا نام ہی بقرہ ہے اس لئے سے پڑھا سورہ بقرہ پڑھ دی بندہ مارا گیا تھا میں اسرائیل میں نبی کو حکم آیا اللہ کی طرف سے حکم آیا فاقعن لوہا تصورن نازینہ سے گائیں گھونڈو چمکتی ہوئی ہو آنکھیں دیکھ کے جسے چن جا جائیں لوگ خوش ہو جائیں کیا چمکدار گاہیں ہیں بھئی خوشورت گاہیں محرون کلر کی گاہیں زبردست گاہیں دے جاؤ اس کو زبا کیا گیا مردے کو لایا گیا مری ہوئی گاہیں مردہ گاہیں اس کے گوشت کے لوتھڑے پھر رکھا گیا تو مردہ زندہ ہو گیا کشیف کو اتراز گیا گاہیں کا موجزہ مانگ گئی ہے علی کا موجزہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو غلو ہو جائے گا یعنی گاہیں میں غلو نہیں لگتا ہندوانا مزاج مزاج عجیب لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے ہیں یعنی قرآن میں موجود ہے کہ گاہیں سے زندہ ہو گیا مردہ آج تک کسی نے سورے بقرہ پہ اتراز دی لیکن جو جانشین نبی ہے اگر وہ مردے کو زندہ کر دے تو اچھے اچھے زندوں کی شکلیں مردو جاتی ہو جاتی ہے یہ کیوں ہے یہ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے فضائل سننا کم کیا یہ مولانا صاحب کو کام کی بات بتائی ہے مولانا صاحب کو توجیل مسائل کا مصبہ بہت ہے جب تک دل میں محبت علی نبو سالی نمازیں مو پر دل میں کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی یہ مجلسیں ایمان عقیقہ مصبوط کرتی ہے آپ کو فضائل بیان کرنی ہے فضائل بیان کرنی ہے سارا سار بیان کھیجئے لیکن یہ جو چند دن آل محمد سے منصوب ہے ادھر ہی کیوں موت آتی ہے یہی پہ کیوں آپ کو پرابلم ہے کہ یہاں بیان کیا تھا اس لیے توجہ جا رہا ہوں اس لیے کہ یہاں لوگ نام علی و فضائل پر جمع ہوتے ہیں اور آپ جب باقی سال پر آتے تو وہ یہاں نے گو تیار کیا تھا یہی حقیقت ہے آپ اتنا عشق حیدر کرار میں مہم ہو جائیے کہ آپ بھی بلائیں تو لوگ پیچھے چلے آئے کہ علی والا بولا رہا ہے جانا چاہیے کوئی گام کی بات بتائے کہ اچھی بات بتائے جب آپ نے ان کو اپنے آپ سے مکمل دور کر دیا دور کر دیا دور کر دیا تو وہ نام علی و حسین پہ تو آتے ہیں باقی کسی کے سکر میں ہو ان کو بھی پتا ہے عقیدے کو خطرہ ہے یہ کہیں بھی معاملہ بگر سکتا ہے تقوی اپنی جگہ پہ افق اپنی جگہ پہ سانگ چیز اپنی جگہ پہ لیکن انسان عقیدے پہ کبھی بھی سوڑے واضی کرے گا کوئی عقیدے پہ سوڑے واضی کتنے لوگوں کو غلط قسم کے مولویوں نے بہکا دیا ان کے عقیدے خراب کر دیا اسی کراچی شہر میں میں نام نہیں لوں گا جناب نے نیک عاضیوں میں لیکن توصل سے دور کر دیا تو یہ آنی مدد کہہ رہے تھے کہا بس یا اللہ مدد دو میں میں شیعہ مولویوں کی بات کروں باہر کی بات نہیں کر رہا اپنوں کی بات کریں تو اگر ایسا کوئی مولوی ہے جو یا علی مدد سے دور کر کے یا اللہ مدد کی طرف میں جا رہا ہے تو معاف کرتو نہ مجھے توجر مسائل چاہیے نہ مجھے پٹ چاہیے نہ مجھے نماز چاہیے ایک دفعہ ملن ترین سالوات پر دیا یا علی میں جتنی طاقت ہے دنیا کی ہر طاقت مجھے لیکن اس کا تطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ علی والا نماز چھوڑ دیں دی مولا نے کہا انا صلاة المؤمن میں مؤمن کی نماز دوں بس نعرہ حیدی اللہ حدیج اور نماز پڑھنے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے انا صلاة المؤمن کا مطلب تو سمجھو صلاة ہے مؤمن کی میراج انا صلاة المؤمن اس طرح نماز مؤمن کی میراج ہے میں بھی مؤمن کی میراج ہوں صلاة ہے دعا نماز دعا ہے میں بھی مؤمن کی دعا ہوں نماز رب سے قریب کرتی ہے میں بھی رب سے قریب کرتا نماز مؤمن کو اللہ سے ملاتی ہے میں بھی اللہ سے ملاتی ہوں اس معنوں میں والا نے کہا انا شراط المؤمن انا صوم المؤمن انا حج المؤمن انا زکاة المؤمن یہ مطلب نہیں دیا کہ تم رسم چھوڑ کے علی علی کرو علی علی کرنا ہے لیکن ساتھ میں علی کی حوات ہوگی ہاں علی کے مقابلے میں تقوی نہیں شاہدے مولا علی کے سامنے کوئی تقوی مولا نے جو کہہ دیا بس وہ کرتے جانے کیونکہ کچھ لوگوں کہ یہ بھی ہے کہ جب وہ تقوی پہ آتے ہیں تو بعض اوقات کو زیادہ ہی احتیاط کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ تجیب و غریف قسم کی یہ فیوایت ہے بہرحال دست عدد جوڑ کے محرمز کر رہا ہوں امار ایک دن مولا متقیان علی ابن ابی طالب علی حسنان آی مولا کے پاس کہنے لگے مولا گھر میں بڑا فقر و واقع ہے پریشانی ہے کچھ مدد کر دیتی حالات بڑے قراب تو امیرِ کائنات ولایتِ تقویلی رکھنے والی حسنی ہے کامبار آپ کو معلوم ہے گھر میں جہیز میں سامان آیا تھا مولا کی سب سن چکے آپ ایک چھوٹی سی چٹائی تھی چند برطن تھی کچھ چیزیں تھی باقی پورا گھر اس میں کوئی کارپیٹ ماؤسنو کے قالی جو مٹی جو زمین پر ہوتی ہے جو پرسر ہوتے ہیں وہ سب بیچے ہی موجود تھے تو ایک پرسر ہجرے میں پڑا ہوا تھا اور کئی پتھر پڑے ہوئے تھے مولا نے اشارہ کے کہا اممار یہ پتھر اٹھا کر لے جاؤ یہ پتھر اٹھا کر لے جاؤ اممار نے کہا مولا ایسے پتھر جو میرے گھر میں نہیں بہت تبچھو چاروں تبچھو چاروں ایسے پتھر میرے گھر میں بھی ہیں کتاب عیون الموجزہ لابریرے میں موجود ہے دیکھ کر پڑھ رہا ہوں مولا نے کہا اممار میں کہتا ہوں میرا نام لے کر اٹھاؤ میرا نام لے کر اٹھا اممار نے یا علی کہہ کے پتھر اٹھایا جب یا علی کہہ کے پتھر اٹھایا پتھر تھوڑا بڑا تھا وہ سونے میں تبدیل ہو گیا جب تک زمین پہ تا پتھر تھا جب یا علی سے اٹھایا تو سونا پڑھ گئے میں اگر ماں ہوتا آپ کا خادم آپ کا نوکر تو جتنے کمرے میں پتھر تھے شب یا علی کہہ کے پتھر تھے جگر یہ اممار ہے مولا کے شابر سے مولا یہ پتھر کامی بڑا ہے کیری ضرورت سے زیادہ ہے اممار نے جیسے ہی یہ چکلا کہا کہ مولا یہ میری ضرورت سے زیادہ ہے کہ اممار کو میں کہہ دیا نا یا علی کہتے جاؤ اپنا کام کرتے جاؤ یا علی کہتے ہاتھ مارو جو ہاتھ میں رہے گا وہ سونا رہے گا جو زمین پہ گر جائے گا وہ پتھر بن جائے گا اممار نے ہاتھ مارا یا علی پتھر جو گرا تو پتھر تھا جو ہاتھ میں تھا وہ سونا تھا اممار واپن جانے لگے وہ گان کر کہا علی نے اے اممار اگر دامود بھی سرا پگلانے کے لیے لوہے کو بدلنے کے لیے میرا نام نہ دیتا کبھی لوہاں نہ پیتا عزن علی سونا رہے عزن علی رہے عزن علی رہے عزن علی سونا رہے ولینا لحاگید لڈانود تعونا بھلو toes دون کا عزن علی ہے وہاں نے فرمایا اگر میرا نام تعوض نہ لیسے لوہاں نے نہیں پکلنا تھا لوہے کو بھی پتا ہے کہ اذن خدا کون ہے اذن اللہ اب ان چیزوں کو پڑھنے میں کسی قسم کا کوئی حر ہے کوئی خلق نہیں ہو رہا بھائی یہی آئین توحید ہے ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے عذن سے یہ سارے کام ہیں مولا نے زندہ کیا اللہ کے عذن سے کیا مولا نے اگر مولا نے کیا بھائی امار نے اگر یا علی کہتی ہے یا علی بھی اللہ ہی کی طرف سے کوئی اس کو پریشانی کی بات نہیں اللہ اے قبی اللہ اے رسالہ اللہ اے حیدری محمد و آل محمد اللہ اے حیدری اللہ اے حیدری اللہ اے حیدری اللہ اے حیدری انگلت واقعات سینکھڑوں واقعات ایسے ایسے موجیزیں ہیں یقین جانیے آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سنے ہو اتنی جگہ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے چھوٹا سا اکتابین معافلوں کا موکر ہوں چند کتابیں تھوڑی بہت ورخ گردانی کر کے کچھ پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو بڑھو تھے جبکہ داڑیاں سمید ہو چکے وہ کہتے ہیں مولادا صاحب ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں تو میں تفریحان مزا میں کہتا ہوں لیکن یہ تو مزا ہے حقیقت یہ کہ ساری زندگی آپ فضائل سنتے رہے آپ سلسل کے ختم ہو جائیں گے لیکن علی کے فضائل ختم ہوں چودہ سو سال خزر گئے آج تک فضائل علی پڑھے گئے کبھی کسی نے یہ کہا کہ چودہ سال ہوگا سنتے ہوگا کچھ نہیں بات کر نہ پڑھنے والا تھکتا ہے نہ سننے والا اس کا مطلب اس ذکر میں کچھ ہے اس ذکر میں ایک بات کروں گا بڑی سادہ سی بڑی عام فہم سی بات لیکن میسیج اس میں بہت بڑا ہے اگر آپ لوگ اجازت دیں درہا ایک بلن ترین سلوات پڑھیں اور سے سنیے گا بڑی مہدت کے بعد بڑی زہمت کے بعد یہ چند جملے آپ کی خدمت بہرش کرتا ہے یعنی اس پہ کافی سندہ حقیر نے ورک کیا ہے اور میں پھر کہوں گا میرے کوئی حیثیت کی خدا نے جو توفیق دی امیر المومین کا صدقہ جو میں ہے وہ چند جملوں بہرش کرتا ہے اس دنیا میں جو دنیا ہے چار دن کے زندگانی اس دنیا میں ہمارے لئے میرے لئے اور آپ کیلئے جو مزہ ہے وہ اسی مجلس فرسائل میں رکھا گیا ہے ذکر علی و اولاد علی میں رکھا گیا ہے نعرہ حیدر میں رکھا گیا ہے فرسائل پر رونے میں رکھا گیا ہے یہ ہمارے لئے مزہ ہے اس دنیا میں جو حقیقی نعمت ہے حقیقی مجھے ہی ہے باقی کوئی نعمت حقیقی نہیں کوئی نعمت حقیقی جملے ذمہ داری سے کہوں میں ریپیٹ کروں گا تاکہ میں حقوس کر کے جائے آنے اس دنیا میں نعمت کی حقیقت محبت علی ہے نعمت کی حقیقت عزائے حسن حقیقت نعمت یہ ہے کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں آپ مجلس سن رہی ہیں حقیقت نعمت بھائی ابھی کلام پڑھ رہے تھے ہمارے عزبان بھائی ہیں مجلس نے انجومن پوری یہاں بیٹھیں گے سن رہی ہیں یہ لوگ کلام پڑھتے ہیں ذہمت کرتے ہیں یہ حقیقت نعمت ہے حقیقت میں اگر اللہ نے کوئی نعمت سمجھے تو وہ یہ ہے باقی کوئی نعمت حقیقی نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا بڑے بڑے علماء آلام نے معصومین کی روایات کے ذل میں لکھا قرآن کی آیت ہے ایک دن آیا گا تم سے نعیم کے بارے میں پوچھا جائے گا کسی نے آٹھ سے مولا رضا علیہ السلام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں جو چھڑڈا پانی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے چھڑڈا پانی دیا یہ جو پل فروٹ ہیں یہ کینو یہ مارکلے یہ نارنجیاں یہ اورنج وغیرہ یہ سیت یہ ٹرماتر کیلے ان کے بارے مجھے جائے باولا کے سیرے پر غضب کی آثار میں مدارد ہو آکے تنڈا پانی تم اگر کسی کو پلاو تو احسان نہیں جتاتے وہ جتائے گا وہ پوچھے گا آپ کے چھڑڈا پانی پلاو میں کبھی نہیں جتا ہوا کہ میں نے تجھے چھڑڈا پانی پلایا اللہ جو قائنات کے خالق ہے وہ کل کو پوچھے کہ میں نے تجھے چھڑڈا پانی پلایا مولا نے کہا کتنی بری بات ہے جو تم اللہ کے مطالب پر غلط کے لہجے میں کہا مولا وہ نعیم ہے کیا وہ نعمت ہے کیا جس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہا محبتِ علیم ہے کیا ہے محبت سے اب سنیے ذرا حقیقتِ نعمت کو ذرا طالب علمانہ غفتگو ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ گھبرائی دیں تھوڑا زمینے ساتھ سنیئے حقیقتِ نعمت حقیقتِ نعمت کیا ہے کہ حقیقتِ نعمت کے لیے کچھ شرطیں ہیں حقیقتِ نعمت کی ایک شرط یہ ہے کہ انسان جس لذت کا احساس کر رہا ہے جو مزہ اس کو آ رہا ہے وہ کبھی ختم نہ وہ کبھی ختم اب ہمارے دوستا ہمارے محبت کرتے ہیں مجلس کے بعد مجھے کھانا کھانے گا جاتا ہے بڑا تیستی کھانا ہے بڑا بہزی کھانا ہے اگر یہ حقیقتِ نعمت ہوتا کہا یہ مطلب بروس ہے یہ چاول ہے ملیانی ہے یہ ہے وہ جو بھی کھایا میدے میں گنجائش تھی ایک روٹی تھی ایک روٹی کھالی اب انہوں نے کہا اللہ علیلہ جیوار انہوں نے کہا نہیں بس اگر مزے کرے تو کھائی اگر جو ہاتھ ہے نہیں مزے کرے تو کھائی مزہ وزہ کچھ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جشت تم مزہ کہتے ہو جسے تم مزہ کہتے ہو وہ درد کی دوری کا نام ہے جسے تم مزہ کہتے ہو وہ درد کی دوری ہے انہوں نے پوچھا کیا مطلب کا ماجرہ یہ ہے کہ علماء نے بھوک کی تاریخ یہ دیکھی کا بھوک کی تاریخ یہ ہے بھوک ایک درد ہے جو میدے میں اٹھتا ہے جب میدہ خالی ہوتا ہے جب میدہ اچھا جب آپ نے کہا چوہے دوڑ رہے ہیں اور بھوک لگ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اہلا لکمہ بڑے مزہ کھا ہوتا ہے کیونکہ بھوک بڑی شرید ہوتی ہے درد بڑا ہوتا ہے بڑی تمجھو چارا مولا آپ لوگ کو آواز رکھیں جو بات کو سمجھ رہے ہیں پہلا لکمہ بڑے مزہ کھا دوسرا لکمہ چھوڑا مزہ کم تیسرا لکمہ اور کم چوتھا لکمہ اور کم روٹی مکمل ہوئی پیٹ بھنا اب مازہ ختم ہو گیا اب اگر کھاؤں گا تو الٹیاں ہو جائے گی بڑی توجہ کھار ہو اور میں سارے نہیں دوں گا دنیا کی جتنی نعمت ہے سب کو لاتے جائیے ایک مرحلہ آئے گا الٹیاں شروع ہو جائے گی مدہ نہیں آئے گا واہد یہ جگہ ہے ساری رات بیٹھ کر علی 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 کہتے رہو مدہ ختم نہیں ہوئے گا یا علی میں تیرے نام کے قلوان رشایٰ رشایٰ رشاہ ایسی آلی ایسی آلی ایسی آلی مجھے رہا ہے مزہ آرہا ہے حقیقی نعمت کا مزہ آ رہا ہے یہ حقیقی نعمت ہوگا ذکر علی و اولاد ہے اور اگر یہی میں آپ کو تحزیل مسائل سنانتا ہوتا ہے تو آتا ہمجھا بھانگ چھوکا ہوتا ہے آدھے ملد میں کیا آدھے بھانگا ہے کہ مولانا صاحب نے ایک پٹری سے ہی نہیں بھاگویا کہ میں ایک گھنٹہ اور بھی پڑھتا ہوں آپ میں سے کوئی اٹھویا حقیقت سے نعمت ہو اسی نعمت کے بارے میں کل سوال ہو سوال کیا ہوگا اس کے بارے میں اب وہ بھی سوال لیں یہاں سے ذرا تھوڑی تک کہا جائے گا جب ہم نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت کی سب سے اچھا تمہیں ہونا چاہیے وہ جن کے پاس یہ نعمت نہیں تھی جن کے عمل قبول نہیں ہونے تھے وہ تو ٹکروں پر ٹکرے مار رہے تھے جس کا ہر ہر سجدہ نور لے کر آتا بلایت علی کے پڑھتے ہو وہ کیوں رب کو سجدہ نہیں کرنا آتا وہ کیوں عباد یہ سوال دو کہ ہم نے تمہیں علی کی محبت ہم نے تمہیں نعمت ویلایت علی سے نواز آتا اتنی بڑی نعمت دی تھی کیا جن نے کیا اسے کیا اسے حاصل کیا جو علی والا ہے اسے سب سے زیادہ طیب اور طاہر ہونا یعنی جملے قلبی کا یاد پر کرو گا جو علی والا ہے نگاہوں میں پاکست ہیں اس کے نگاہیں حرام کی طرف نہیں ہوتی اس کے ہاتھ حرام کی طرف نہیں جانتے اس کے قدم حرام کی طرف نہیں جانتے کیوں نعمت ویلایت علی کی قدر کرنے والا ہے محبت علی کا احساس کرنے والا ہے اللہ نے مجھے محبت علی سے نوازا لیکن ہم لوگوں کو واللہ علی العظیم قسم شریک آدھا کہتا ہوں واللہ وبللہ وطلہ اس نعمت کا احساس ہی نہیں کبھی کبھی آپ ہوئے تھے درد بھرے لہجے بھی یہ جملہ سننے کی کبھی آپ نے سوکے بیٹھا یہاں پر جو کہیں اگر ہوگا تو اکا دکا دو ہوں گے بلکل ریئر کوئی کیس ہوگا کہا جی ایسا میں ہوں گا جس نے کبھی دعا مانگیا اے من اللہ تجھے واسطہ اس محبت علی کا جو میرے دل میں ہے آنگے ہم کیوں یہ دعا نہیں مانگی ہوگی اس محبت علی کو وسیلہ بنائیے دیکھئے حجابات سارے ہٹ جائیں یہ اتنی قیمتی چیزیں محبت ہے مارلہ تجھے واسطہ اس محبت علی کا جو میرے دل میں ہے مجھے گناہوں سے نجات دلاتا ہے دیکھی اللہ کو نجات دلائیں مارلہ تجھے واسطہ اس محبت علی کا مارلہ تجھے واسطہ اس محبت کا واسطہ مجھے پاک و پاکی زبان ہے مجھے ایسا مراد ہے کہ دھر میں اپنے دھر والوں کا احترام کریں یہ نہوں کہ دھر والے کہیں کہ مجلسوں میں تو بڑا جاتا ہے لیکن بیوی سے بات کرنے کی تمیز نہیں بچوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ماماب کا احترام نہیں انسان اگر ویلائعی دن میں رکھتا ہو اسے ہر گناہ سپاک پھنے کی معذرت کے ساتھ یہ جملے سن لیئے بعض لوگوں کا ملاج یہ کہنا ابھی کے موہے میں آپ جو کرنا ہے کتی بات ماشی کرنے کی موہے پہلی بھر میں رہا ماللہ بخشاہ ہی میں جو کرنا ہے اور یہ ملاج تھا کتابِ القطرہ اردو میں ترجمہوں چوز میں دیکھیں یہی ملنگتہ چن میں گھوم رہا تھا شیر پڑھتے ہوئے اگر در دل داری ویلائعی علی من زامنم تومی تمانی گناہ پھن اگر دل میں علی کی محبت ہے میں زامنم میں گھرٹ کرنے تو جترے گناہ کرنے کرو کوئی مسئلہ نہیں یہ شیر پڑھتا ہوا سندھ کی گئیوں میں بھوم رہا تھا کتاب القطرہ سید احمد مصطبیت لکھ رہے ہیں اگر در دل داری ویلائعی علی اگر تمہارے دل میں علی کی محبت ہے من زامنم شیر میں زامنم ہوں تامی توالی گناہ کن جب تک کر سکتے ہو گناہ کن کتنے کر سکتے ہو گناہ کنوں میں زبانت دیتا کچھ ہی ہوگا کسی نورانی سید نے اسے دیکھا ملنگان علی علی کو بہت پسند ہے بہت زیادہ عزیز ہے کس نے دیکھا تاکہ تمہارا پہلا مصرہ ٹھیک ہے دوسرے کو زیادہ تبدیل کرو اور تبدیل کرانے کے بعد وہ نورانی سید غائب ہو گیا دوسرا مصرہ یہ تھا گر در دل داری ویلائعی علی پہلا مصرہ اگر دل میں علی کی محبت ہے وہ کیا کہہ رہا تھا تامی توانی گناہ من زامنم میزان من زامنم تامی توانی گناہ کن چسی نورانی سید نے آگر کیا کہا گر در دل داری ویلائعی علی شرم از رخ علیکن وکم در گناہ کن اگر دل میں علی کی محبت ہے تو تھوڑا علی سے شرم کرو اور کم گناہ کرو تم علی کے باتنے والے ہیں یہ کام سے بدماشر بھی جتنے گناہ کر لیتا ہے میں علی کا باتنے والا ہوں میں یہ کام میں بنو میز میں کوئی تعلق نہیں میں حرام کی کمائی پیٹھ میں دو وقت کی روٹی کھاؤں لیکن حلال کی کھاؤں لیکن مجھے پتا ہے حرام پیٹھ میں رہا تو بچہ مقصر پیدا ہو سکتا ہے اگر چاہتے ہو کہ بچہ مقصر پیدا نہ ہو تو گھر والوں کو حلال کی روٹی کھلا ہو یاد کل جو شیوں میں مقصر پیدا ہو رہے حرام پیٹھ میں جاتا ہے اس کا اثر ہے حرام کا اثر میں علی والا تھا میں نے پیدا بھی کر رہے تو موالی ہیدار کرنار پیدا کرنا ہوں ورنہ مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے جو فضیلت علی میں کمی کرنے ہیں میں بے اولاد رہنا منظور کروں گا لیکن مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ میری وجہ سے کوئی مقصر ہو جاتا ہے یعنی اشارت میں کمی کرنے والا موجود ہے یہ احساس کم بے دار ہوگا جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ہے کیا ہے سب سے بڑی نعمت؟ محبت سے حالی نہیں بلاویت سے حالی نہیں یہ محبت اگر دل میں ہے تو سب کچھ ہمارے پاس ہے محبت نہیں کچھ بھی پھر میں نے بارہا جملے کہے نمازیں پڑھتے رہیے روزیں رکھتے رہیے حج کرتے رہیے کچھ بھی کر لیں گے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا سوائے تھکاوٹ ورزش ہو سکتا ہے ہو جائے عبادت نہیں ہوگا ورزش ہو جائے گی جسم میں چنبی گھل جائے گا لیکن جو شیطانہ تھے وہ ختم نہیں ہوگا جو شیطانہ تھے وہ ختم نہیں ہوگا جو فرعونیت تھے وہ ختم نہیں ہوگا جو نخوت اور تکبر ہیں وہ نہیں جائے گا اگر ان چنب کو ختم کرنا ہے تو محبت سے علی کو لادا ہوگا محبت یعنی سے سرشار ہوگے ایک سجدہ بھی کیا تو لاکھوں سجدوں سے افضل ہوتا ہے آخری جوایت وہ ختم ختم ہوگئی آج کی سمجھنے سے انسان میں جب قدر ہو جائے علی کسے کہتے ہیں محبت یعنی کیا ہے آہستہ آہستہ اس کے دینے کھلے لگتے ہیں آہستہ آہستہ اس کو چیزیں نظر آنے لگتی ہیں آہستہ آہستہ اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ بابا اگر دین کچھ ہے تو وہ علی کے اولاد ہیں آہستہ آہستہ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ حسین نے کربلا میں قربانی نماز بچانے کیلئے لگتی تھی پورا دین بچانے کے لئے توہیت کو بھی بچائے ہر چیز کو بچائے لیکن جب تک علی اولاد علی سے دور ہے وہ سمجھتا ہے دین جی جی چار سجدے کر لو ایک روزہ رکھ لو چند پران کی تلاوتیں کر لو علی سے دور رہ کے ساری زندگی کی سر پٹھتا رہتا ہے حاصل کچھ بھی وہاں پوچھتا ہے تو پہلا سوال نہیں ہوتا ہے نماز نہیں علی چاہی علی دائے نماز تو بہت سوال نہیں پڑھتا ہے نماز تو حسین کو زباہ کر کے ساتھ نے وزیدی پڑھ رہے تھی ہمیں نماز نہیں ہمیں محبت ہے اگر یہ ہے پھر آگے سماد ہو اب بتاؤ تم نے نماز کی نہیں پڑھتا ہے ٹھیک ہے یا نہیں جن لوگوں نے اس بات کو سمجھا کہ ہاں بابا اسل دین علی ہے اسل خیر علی ہے منبغ الخیرات علی معدن الحسنات علی اسل کل خیر علی انہوں نے جب یہ سمجھ لیا تو روایت ہے مسجد نبوی میں ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے ہیں ساری مسجد المسجد غاصن بے اہلِ مسجد مسجد والوں سے بھری ہے تو چھوٹے نا بھٹو ان کا کام جو ہوتا ہے مسجد میں بیٹھے رہے ہیں سب کھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد سجدوں پہ سجدیں نمازوں پہ نمازیں کونسی مسجد غوثیہ مسجدیں مسجد نبوی میں مسجد نبی میں ایک ایک رکت کیوں ہزار ہزار کے پر آگے ہیں کتنا سواب ہیں وہاں لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں جو نے عمرہ کیا ہے ریاض جنہ میں جگہ مل جائے دو دو گھنٹے کڑے رہے ہیں وہاں جگہ مل جائے اگلی رکت کی تو مطبع بھگا دے کہ تم توصول کر رہے ہو شد کر رہے ہو جہاں ساری دنیا نمازوں پہ نمازیں ڈھوک رہی چھی مہاں مہاں لوگوں نے دیکھا کہ کوئی ہے جو بیٹھا ہوا ہے شغول سے وہ چنشن ہی نہیں جو چھوک نماز نہیں پڑھتے اس کو کیونکہ سب مستان نمازیں پڑھ رہے تھے نفی نمازیں پڑھ رہے تھے اور یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ انی کو دیکھے جا رہا ہے انی کا لیدار ہو رہا ہے کسی نے آ کر کہہ لیا بڑی توجہ چاہتے ہیں کسی نے آ کر کہا ابو ذر یہ کیا کر رہے ہو ابو ذر نماز تو نہیں پڑھ رہے ہیں سب مستان نمازیں پڑھ رہے ہیں ابو ذر کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ٹک ٹکی بان کے آنے کو دیکھے ہیں ابو ذر یہ کیا کر رہے ہیں نماز تو نہیں پڑھیں قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ ابو ذر کا جواب سنیں میں نے سنا اللہ کی رسول کو یہ کہتے ہوئے ہیں اَنَّذَرُ إِلَى الْقَعْبَتِ عِبَعْدَتُ قَعْبِ قَعْبِ کو دیکھنا اَنَّذَرُ إِلَى الْمُصْحَفِ عِبَعْدَتُ قرآن کو دیکھنا اَنَّذَرُ إِلَى الْقَعْبَعْدِ عِبَعْدَتُ باب کو دیکھنا باب آپ کا احترام دیجئے باب آپ کے احترام دیجئے اَنَّذَرُ إِلَى وَجْهِ عَلِيٍّ عِبَعْدَتُ ابھی میرے ساتھ رہیے گا جمعہ مکمل کر لیتا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا کہا کیا کہا آنے والے نماز تو نہیں پڑھتے نماز تو نہیں پڑھتے نماز تو نہیں پڑھتے قبول اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے قرآن کو دیکھنا باب کو دیکھنا علی کے چہرے کو دیکھنا کیا کہنا چاہ رہا ہے ابو زبی کہنا چاہ رہا ہے تم جو مجھ پر اتراز کر رہے ہو کہ میں نماز کیوں نہیں پڑھ رہا تم ایک نماز پڑھ کر ایک عبادت کر رہے ہو اللہ کے رسول نے کہا کامر کو دیکھنا عبادت ہے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے باپ کو دیکھنا عبادت ہے علی کا چہرہ دیکھنا تم ایک نماز پڑھ کے ایک عبادت کر رہے ہو میں علی کا چہرہ دیکھ دیکھ کر ایک ایک پند میں چار چار عبادتیں کر رہا ہوں میرا کاماں علی ہے میرا پران علی ہے میرا پاپ علی ہے علی کا جنرال ہے جس سے خدا خدا ہے خدا کی آوئے اس نے خدا خدا ہے خدا کی خطاب میں خدا تک خدا رہا ہے وہ جو خدا خطاب میں اس نے خدا خدا ہے خدا کی خدا کیا گیا تو سوال علی کا کیا گیا رہا ہے جہاں ہی جہاں رہا ہے جہاں رہا ہے اللہ بلداری سلامات پڑھ دیشی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد تو جہاں تھے تو انسان کو بصیرت آتا ہو جائے جو پھر ابو ذر بن جاتا ابو ذر میں آگیا دو رکت نماز سے حفظت ابھی تو یہ ہی ہے اب اگر کوئی کہے کہ بہرادا صاحب مجدے سے پتہ نہیں کیا کریں چلو جا کے مزید پہ دو رکت نماز کریں ابھی یہ ہی ہے کچھ دو رکت نماز سے جشہ زکر علی چھوڑ کے جا کے پڑھو میں سے ہی قبول نہیں ہوں جو جس چیز کا وقت ہو اسے وقت پہ انجام دینا چاہیے حبو کلی میں حدیث خوڑی حدیث یاد کر لیجئے ابھی سناتے رہا کرے لوگوں کو حبو آول محمد یومن حبو آول محمد یومن افضل من عبادت سنت آل محمد کی محبت میں بسر ایک دن پورے سال کی عبادت سے افضل کریں کہ اگر مجلس چھوڑ کے کوئی دو رکت نماز ابھی جا کر پڑھے ابھی نہیں سارا سال پڑھتا رہے مجلس خسائد پھر بھی اوپر نہیں